کیا مضمون آیت ہے کیا آہنگ ہے کیا آہنگ ہے اس آیت کا بھی اپنا ایک جلال ہے بے انصافی نہ کرو یہ کہنا کافی تھا عادل کرو ہوا اقرب للتقوی یہی عادل تقوی سے قریب ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور تقویٰ کرو اللہ کے لئے عامر کے بعد عامر جو لوگ فقی رزوق رکھتے ہیں اصولی مباعث سے واقف ہیں جو جانتے ہیں کہ متن قرآن سے حکم کیسے استخراج کیا جاتا ہے کیسے استنباد کیا جاتا ہے ان کے لئے یہ آیت بہت غور طلب ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کے لئے تقویٰ کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے دیکھیں یہ آیت کے آخر میں جو ایک فقرہ ہے اللہ کو پوری پوری خبر ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمِ الٰہی کا اظہار ہو رہا ہے اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے وہ صفتیں جو ذاتِ خداوندی میں پائی جاتی ہیں وہ صفاتِ جمال کہلاتی ہیں مگر یہاں پر انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس صفتِ جمال کا جلال ظاہر ہو رہا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ عالم ہے کس سے آپ اس سباق میں کہا جا رہا ہے ان اللہ بے شک وہ معبودِ برحق جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے یہاں پر اس کا اظہار یہ ہے یہ ایک طرح کی تنبی ہے اس میں ایک وعید چھپی ہوئی ہے یعنی تم بے انصافی کر کے خدا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے عجب مضمون ہے اس آیت کا فلسفہ عادل پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے عادل کے احکام پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھیں کہ اس عنوان کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے اس وقت پورے معاشرہ انسانی کا درد یہی ہے پورے معاشرہ انسانی کا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر دنوں تک ایک ہی درد ہے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے دس دنوں تک گفتگو میری جاری رہے گی مگر ایک جملے میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں ہر شخص یہ تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں محسوس کرتا کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں چھوٹے سے لے کر بڑھے تک عام انسان سے لے کر خواص الخواص تک ایک بے اختیار انسان سے لے کر ایک با اختیار ترین شخصیت تک ہر شخص کی زبان پر یہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے سروراہ مملکت کوئی ہو اور اس سے عوام شکایت کریں تو سروراہ کہتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس سروراہ سے پوچھئے کہ اس نے اپنے زیردست اپنے زیرنگین اپنے حوام کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا آپ واقف ہیں کہ میں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوں لیکن یہ زندگی کے مسائل ہیں ایک چھوٹا سا کنبہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے توجہ رکھیں ایک چھوٹا سا کنبہ ایک خاندان وہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ماتہت ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس بڑے ملک کی فکر نہ کیجئے اس چھوٹے سے ملک کی فکر کیجئے وہاں سے بات شروع کریں ہر ہیڈ آف فیملی یہ سوچے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں یہ نہ سوچے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں یہ سوچنے کا دور ختم ہو گیا اب وہ سربراہ ہے اپنے کنبے کا اپنے خانوادے کا اب اسے ہی سوچنا چاہیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں وہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں وہ بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں وہ اپنے ملازمین کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں وہ اپنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں اولو الارحام کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں عادل و انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو ہر چیز میں ہمارا عام تصور جو ہے وہ بہت محدود صحیح یا صحیح ہے کون جو نزاع ہوتی ہے جو اختلافات ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اور مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں تو بس وہاں سوچ دیں کہ عادل ہونا چاہیے ایک بڑا محدود سا تصور ہے عوامی تصور عامیانہ تصور عدالت کا عدالت ایک ہمگیر حقیقت ہے ہر چیز میں عدالت ہی حسن پیدا کرتی ہے ہر شہم زندگی کے ہر رخ پر غور کیجئے صرف یہاں ممبر رکھا ہوا ہے اور پھر چیزوں سے بات پہنچے گی اقدار تک احساسات تک جذبات تک افکار تک خیالات تک ہر چیز میں عدل مطلوب ہے بہت ہمگیر مضمون ہے یہ اس کائنات کا حسن برقرار ہے تو صرف عدل کی بنا پر یہ کائنات برقرار ہے تو صرف عدل کی بنا پر البتہ ہمارا آپ کا عدل نہیں ہے ہمیں تو معلوم ہے ہم کیسے عدل ہیں کوئی عادل حقیقی ہم ہے جس کے لوگ سے عادلانا اور عدل لطیفانا کا کرشمہ یہ ہے کہ کائنات قائم ہیں ورنہ ہم نے اس کائنات کو نابود کرنے کی کوششیں کم تھوڑی کی ہیں اس کائنات کو فنا کر دینے کی کوششیں انسان کے ہاتھوں سے کم نہیں ہوئی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں پھر بھی اگر یہ کائنات اس حسن و زیبائی کے ساتھ قائم ہیں تو یہ کسی لطیف کسی عادل ذات کی کار فرمائی ہے دیکھئے یہ آواز کس ممبر سے اٹھ رہی ہے کس مکتب سے اٹھ رہی ہے میں آتھائر کے پھر یاد دلا دوں یہ مکتبِ حسین ہے مکتبِ حسین قائم ہی ہوا ہے درس عدل و انصاف کے لئے مکتبِ حسین قائم ہی ہوا ہے درس عدل و انصاف کے لئے البتہ کسی ایک حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے بہت سے اناصر سے کام لینا پڑتا ہے کسی ایک لذت مخصوص لذت کو حاصل کرنے کے لئے بہت سے چیزوں کو جمع کر کے ترقیب دے کر ترتیب دے کر وہ لذت حاصل کی جاتی ہے ہمیں چاہیے لذتِ حادل جس سے زندگی خوشگوار ہو جائے یہ لذتِ حادل کیسے حاصل ہوگی یہ زندگی خوشگوار کیسے ہوگی یہ پورا معاشرہ انسانی راحت کی سانس کیسے لے گا اس کی بیچینیاں کیسے دور ہوں گی عادل حاصل کیسے ہوگا عادل قائم کیسے ہوگا خصوصیت سے انسانی مہاں چھرے ہیں اس عادل کو قائم کرنے کے لئے کچھ طریقے کچھ تعلیمات کچھ اصول کچھ قائدے بنائے گئے سکھائے گئے بتائے گئے خود اصل اصول دین توعید صرف اس لئے تعلیم دی گئی تاکہ انسان عادل سے وابستہ رہے توجہ رکھئے گا گفتگو قسطوں میں ہوگی بہت سے ابواب ہیں اس بحث کے حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کا سہرہ اس عنوان کا سہرہ ہمارے شفیق مکرم جناب سید اقبال شاہ صاحب کو بھی جاتا ہے کہ سالگ ازشتہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک سمینار منقد کیا تھا اور پھر اس سمینار میں ایک مختصر سی تقریر میری اسی عنوان پر ہوئی تھی اس مرتبہ جب عشرہ عذاہ سے خطاب کرنے کے لئے میں یہاں آ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ کیا عنوان اختیار کیا جائے تو پھر نظر انتخاب اسی عنوان پر پڑی وہاں میں نے ظاہرہ ایک تقریر تھی مختصر اس میں چند باتیں عرض کی تھی لیکن اب یہ نو دس دنوں میں مفصل اس پورے مضمون پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے نظری اور عملی فکری اور عملی تمام جہاد و جوانب پر گفتگو ہو سکتا ہے نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے فلسفیانہ جہاد اس موضوع کی یہ ہے کہ اصل الاصول دین میں توحید ہے توحید پروردگار عالم نے کیوں تعلیم فرمائی اس قدر زور کیوں ہے لا الہ اللہ کہنے پر پروردگار بارہا مجھ سے توحید پر گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں پروردگار بے نیاز ہے بے نیاز على الاطلاق غنی على الاطلاق محتاج نہیں کسی شئے کا محتاج نہیں وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے قیام اور رکوع وہ کریں وہ محتاج نہیں ہے وہ ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے بے نیاز علی الاطلاق جب محتاج نہیں ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر پلب کیوں کر رہا ہے بے ضرورت پلب کیوں کر رہا ہے یہی اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ ضرورت ہماری ہے طلب وق کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے محمد اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے محمد محمد اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے محمد ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وہ بنیاز ہے اور پھر اس قدر اسرار لا الہ الا اللہ نماز پڑھو سجدہ کرو اسے یاد کرو وہ بنیاز ہے پھر بھی اس قدر اسرار ہے یہ کیوں اسرار ہے طلب کس لیے قطعا وہ محتاج نہیں ہمارے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا یا نعوذ باللہ وہ کوئی خوش آمد پسند بادشاہ نہیں آئے کہ وہ اپنی تعریف سن کر بالیدہ ہوتا ہے پھر بھی اس نے کہا ہماری حمد کرو ہماری صفت بیان کرو ہمارے اسماع میں غور کرو ہمارے صفات میں غور کرو یہ سب کس لیے ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان عدل سے وابستہ ہو جائے دلیل دلیل کیا ہے اساس عدل دیکھئے اساس عدل توحید ہے یہ تین جملے یاد رکھئے گا اساس عدل توحید ہے شجرہ عدل شجرہ عدل نبوت و امامت ہے سمرہ عدل آخرت ہے کسی درخ کی جوہیں ہوتی ہیں تناہ ہوتا ہے حل ہوتا ہے اساس عدل توحید ہے شجرہ عدل نبوت و رسالت و امامت ہے سمرہ عدل آخرت ہے بہشت ہے اور جس کے لیے جیسا سمرہ ہو جس کے لیے جیسا سمرہ ہو یہ دلیل کیا ہے کہ اساس عدل توحید ہے توحید تعلیم صرف اس لیے کی گئی تاکہ انسان عدالت شہار بن جائے تو اس کے مقابل میں دیکھئے شرک کی تعلیف کیا کی گئی قرآن مجید میں شرک کو کہا گیا ان الشرک لغلمن عظیم شرک ظلم عظیم ہے چونکہ شرک ظلم ہے اس لیے ظلم سے بچانے کے لیے تعیید کی تعلیم دی گئی شرک ظلم ہے ظلم سے بچانے کے لیے عادل پر لانے کے لیے توحید کی تعلیم دی گئی چون بس سادہ سی بات ہے اگر کوئی شرک میں مبدلہ ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے وہ سبحان ہے ذات سبحان سبحانہ وتعالی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا دامن کبریائی اور دامن توعید اتنا بلند ہے کہ شرک کا غبار بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا پوری دنیا مل کر پوری کائنات مل کر کسی کو شرک باری بنانا چاہے وہ شرک باری بن نہیں سکتا اس میں صلاحیت نہیں ہے شرک خداون بننے کی کسی شرک باری بن جائے پوری کائنات مل کر کسی کو شرک باری بنانا چاہے تو کسی شہ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شرک باری بن سکے جب صورتحال یہ کہ کوئی شرک باری بن نہیں سکتا اس کی توعید کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو اس قدر شرک سے روکنے کی ضرورت کیا ہے کوئی رقابت ہے ہی نہیں کوئی مقابلہ نہیں کوئی مسابقہ نہیں کوئی نقصان نہیں اس ذات مقدس کو کسی سے خطرہ نہیں دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں سربراہن مالک مالک جو ہے وہ درتے ہیں کہ پورے عوام مل کر اگر میرے خلاف رائے دے دیں گے تو میری حکومت ہاں سے چلی جائے گی اس لئے کرتے ہیں ظلم کہتے ہیں ہم عدل سے کام لے رہے ہیں مگر پروردگار عالم کو خطرہ ہی نہیں ہے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ پوری کائنات مل کر کوئی اور خدا بنا لے گی غرف ہمارے ہیں اس کے باوجود اتنا اسرار کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو یہ ازباب لطف و ربوگیت ہے کروگے تو تمہاری اقتر مجھے تسلیم کروگا checkpoint مجھے ت مجھے تسلیم کرتے ہیں تمہارے شرک کرنے سے میری توحید کو کوئی خطرہ نہیں آئے مگر دیکھو تمہارے سوچنے کا انداز غلط ہو جائے گا تم رائے کو پہاڑ کہنے کے عادی ہو جاؤ گے تم غلط کو صحیح کہنے کے عادی ہو جاؤ گے تمہاری عقل کا خطور تمہاری طبیعت تمہارا مزاج بگڑ کے رہ جائے گا اپنے کو سمالو اس لئے تم اپنے کو سمالنے کی خاطر مجبور ہو کہ مجھے تسلیم کرو یہ اس کا لطف ہے کمانے لطف ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا اور پھر لطف بالائے لطف ہے کہ اپنی ذات سے عاشنا کی اگر عاشنا نہ کرتا تو اس کا کوئی نوسانت مگر اس نے عاشنا اس لئے کیا اپنی معرفت عطا کرنا دوسرا لطف لطف بالائے لطف انی ان اللہ میں ہوں تمہارا معبود یا موسیٰ انی ان اللہ میں ہوں تمہارا معبود انسانوں سے تعارف کرانا کہ مجھے پہچانو میں ہوں میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا پروردگار ہوں کسی کو شریف قرار نہ دو یہ لطف بالائے لطف ہے اس لئے جن مفکرین نے اس حقیقت کو در کو دریافت کر لیا انہی نے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاتا اس لئے عرص کیا ہے میں نے اس سے قبل بھی عرص کیا ہے کہ یہ سجدہ جسے آپ گرہ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دین آیا ہے آپ کا سر جھکانے کے لیے یہ دین آیا ہے سجدہ تعلیم کیا گیا تاکہ بشر سرفان راز تعلیم توحید یہ ہے اور ذرا سا اس مضمون کو اور ایک قدم آگے بڑھا دیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ راز توحید یہ ہے یہ ایک بدی ہی مسئلہ ہے جو ہم نے توحید کا تصور پیش کیا ہے ہم نے یعنی قرآن نے ہم نے یعنی اسلام نے ہم نے یعنی مکتب مصطفیٰ نے ہم نے یعنی مکتب حسین نے اس خدا کو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا آپ یقین رکھیں یہ مغربی دنیا میں جو خدا بیزار تحریک چل رہی ہے انہیں وہ خدا سمجھ میں نہیں آتا جو غیر قرآنی ہے میں کسی اور کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں تحریف شدہ کتابوں میں جو خدا کی تصویر بنائی گئی وہ تصویر ذہن انسانی قبول نہیں کر سکتا ضمیر انسانی قبول نہیں کر سکتا قلب انسانی قبول نہیں کر سکتا وہ تصویر خدا کی تصویر نہیں ہے وہ تصور خدا کا تصور نہیں ہے اگر قرآن سے خدا کو پہچانے ہیں اگر ترجمان قرآن محمد مصطفیٰ بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وسیلے سے خدا کو پہچانے اگر نحجل بلاغہ کے ذریعے سے خدا کو پہچانے اگر علیہ مرتضی کے ذریعے سے خدا کو پہچانے اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کیجئے جو کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے آپ ایسوں کے ذریعے سے خدا کو کیوں پہچاننا چاہتے ہیں جنہوں نے خدا کو نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا وہ دروازہ کھٹ کھٹ آئی ہے جو کہتا ہے اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں آئے میں نے کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں مگر پہلے خدا کو دیکھتا ہوں اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں اس سے توحید کا ذرس لیجئے ذہین سے ذہین ترین ملحد بھی آ کر علی کے سامنے خدا کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے مکتب توحید یہ ہے اب ایک قدم گفتگو جو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ہم جو اس بات پہ زور دے رہے ہیں اسلام اسلامی توحید قرآنی توحید مصطفی توحید مرتزوی توحید حسینی توحید یہ سب فقریں الگ الگ ہیں ترقیبیں الگ الگ ہیں معنی سب کے معنی ایک ہے اس توحید کی ضرورت انسان کو کیوں ہے کیوں ہم اس پہ زور دے رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے دیکھئے کسی بھی حقیقت کو آج عملی زندگی میں لانے کے لئے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے اس کے اس بات کے لئے کچھ اصول ہوں ہمارے پاس کچھ اصول ضروری ہیں اس بزم میں ظاہرے کے بہت سے دانشمند حضرات تشیف فرمائیں دانشور حضرات ہیں شوارہ ہیں عدبہ ہیں ذہانتے سے مٹائی ہیں در حسین پر آپ کے ملک کے وزیر تعلیم جنابے دانشمند مکرم اور ہمارے شفیق معظم بجیرانی صاحب تشیف فرمائیں جسٹس جعفری صاحب تشیف فرمائیں قانون ان کا شعبہ ہے یہاں پر میں ایک بحث اٹھا رہا ہوں جو قانون سے متعلق ہوئی ہے یہ جو مجموعہ قوانین مرتب ہوتا ہے جس میں مختلف دفعات میں قانون لکھے ہوتے ہیں یہ دفعات کہاں سے آتی ہیں یہ قانون بنتا کہاں سے اس قانون کو بنانے کے لئے کوئی اور بھی بنیادی قوانین ہیں یا نہیں ہیں کچھ اور بنیادی اصول ہیں یا نہیں ہیں جو اور کرنے کی ضرورت ہے یوں ہی تو نہیں قانون بن جاتا کسی ایک چھوٹے سے قانون کو بنانے کے لئے اس کے پیچھے ایک بڑی فکر ہوتی ہے اس فکر کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے فکر بھی بے اساس نہیں ہوتی ہے تبجیو ہے سکھ کی میں مثال دوں شریعت میں قوانین مرتب ہوتے ہیں یہ توضیح المسائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں توضیح المسائل میں حکم لکھا ہوا ہے یہ حکم ایک مشتہد نے ایک فقیح نے استنبات کر کے استخراج کر کے اجتہات کر کے لکھا ہے یہ حکم یوں ہی لکھ دیا اپنی ہوائے نفس سے اپنے وہم و گمان سے اپنے خیال سے اپنے ذن ناقص سے یا اپنے حسن ذن سے نہیں فقیح کو مشتہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے جتنے دفعات اس میں لکھے ہیں جتنے قوانین لکھے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہے اس بنیاد کو کہاں تیہ کرتے ہیں جورس پروڈنس میں اصول فقہ میں اصول فقہ میں اساسی قوانین بنائے جاتے ہیں پھر ان پر یہ فرعی قوانین بنتے ہیں یہ جو اصول فقہ میں مبنہ تنقیح کیا جاتا ہے مرتب کیا جاتا ہے تحقیح کیا جاتا ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے کتاب خدا سنت رسول اگر کتاب خدا اور سنت رسول سرچشمہ کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو اور اس پر مبنہ کی مبنہ تشکیل نہ دیا گیا ہو تو پھر اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تین چیزیں ہیں ایک ہے حکم ایک ہے مبنہ حکم کا ایک ہے مبنہ حکم کا اس مبنہ کا مبنہ یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں بار بار اس کا حوالہ دوں گا ایک حکم ہے ایک مبنہ ہے ایک مبنہ ہے یہ تین لفظیں یاد رکھ لیجئے تشریح مزید قسطوں میں عرض کروں گا دنیاوی قوانین میں دو چیزیں تو ملتی ہیں مرتب قانون ملتا ہے دفعات حکم قانون مبنہ کیا ہے آپ کا دستور اساسی کانسٹیوشن آپ کے ملک کے دستور اساسی کے خلاف کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بن سکتا تو اس ہر قانون کو دیکھیں گے پرکھیں گے کس کی بنیاد پر قانون اساسی دو جو ہے یہ حکم درست ہے یا نہیں قانون اساسی سے تکراتا ہے یا نہیں تو قانون اساسی ہے مبنہ اور عام احکام ہیں یہ قوانین اس مبنہ کا منبق ہے تمام دنیا میں ممالک میں قانون اساسی تو ہے کانسٹیوشن تو ہے یعنی قانون بنانے کا ایک مبنہ تو بنا لیا اس مبنہ کے آگے مبنہ کیا ہے سرچشمہ کیا ہے اگر سرچشمہ ہے تو مبنہ کو پرکھا جا سکے گا اور اگر سرچشمہ نہیں ہے تو مبنہ کو پرکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں نظام اسلامی میں شریعت اسلامی میں کوئی بھی حکم پرکھتے ہیں کہا مبنہ پر مشتہد نے فتوہ دیا کس بنیاد پر فتوہ دیا یہ اصول کہا سے آیا قرآن سے آیا سنت رسول سے آیا یہ منبا ہے یہ سرچشمہ ہے اور چونکہ عادل ایک بنیاد ہے عادل کی بنیاد پر بہت سے قانون بنتے ہیں تو عادل مبنہ ہے سرچشمہ نہیں آئے عادل مبنہ ہے مبنہ نہیں آئے 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 عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے قوانین بہت بنتے ہیں ہر قانون کے لئے جواب ہوتا ہے عادل کے خاطر عادل کے قائم کرنے کے خاطر قانون بنا یہ قانون عادل کے خاطر بنا یہ قانون عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بنا اچھا عادل کیا ہے آپ کے عادل کا تصور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی کمینسٹ بلا ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی کوئی کپٹل اسٹ بلا کے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی ان کا عادل لگ ہے ان کا عادل لگ ہے جب عادل ہی یا میں عادل نہ خشو عادل لگ سالب لگ خ两 خ م سالب خ خ خ خ ار طرف دعائی ہے کس کی عادل کی قوانین بن رہے ہیں کس لیے قیام عادل کے لیے عادل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اب یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جہاں عادل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں وہیں وہ قوانین زبا بھی ہو جاتے ہیں وہیں پامال بھی ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو توحید پر زور دے رہے ہیں وہ کیوں تاکہ منبع سلامت رہے ہیں منبع محفوظ رہے یا آپ زلال یا آپ حیات ملے گا کہاں سے سرچشمہ معلوم ہونا چاہے سرچشمہ توحید ہے توحید جب تک توحید حق سمدی قبول نہیں کرے گا انسان عادل سے عاشنا نہیں ہو سکتا اور جب تک عادل سے عاشنا نہیں ہوگا زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی یہ دنیا جہنم رہے گی بحش نہیں بن سکتی بحش بنے گی تو توحید حق سمدی کے وسیلے سے اور توحید حق سمدی کہاں سے ملے گی قرآن سے دست مصطفی سے شمشیر مرتضی سے معجزے دو تھے پیمبر کے علی اور قرآن مجلس کے اختتام کا وقت قریب آگیا ہم اگر ایک جملہ کہہ دوں اس مکتب حسینی میں اور اس مجلس عذا میں ایک خاص چیز ہوتی ہے وہی خاص چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہی خاص چیز دنیا کو بڑی کھٹکتی ہے آرواہ عشت علي آعی ملائے تبجھو رہے ہیں تبجھو رہے ہیں بات جذباتی نہیں ہے بات منطقی ہے بات عقلی ہے بات اصولی ہے بات جذباتی نہیں ہے یہ تو آپ کے جذبات کی پاکیزگی ہے کہ آپ ایک حقیقی بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں بس سنیں ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بہت جانا چاہتا ہوں قسطوں میں بات ہوگی توحید اساسی ضرورت ہے قیام عدل کے لئے توحید کو قبول کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا وطیرہ اختیار کر لیا کہ علی کے حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی یہ اتنا زور کیوں ہے محبت علی پر رسول اللہ سے جا کر پوچھئے یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے علی سے محبت کرو علی کی محبت ایمان کی علامت علی کی محبت ایمان کا جذب علی کی محبت ایمان کا اصاز یہ حدیثیں کس لئے یا رسول اللہ آپ نے خدا سے آشنا کیا ہم نے خدا کو قبول کر لیا آپ نے اپنی نبوت پیش کی ہم نے وہ قبول کر لی اب یہ آپ اپنے بھائی علی کو کس لئے ہم پر مسلط کر رہے ہیں بھئی یہ سوالات ہو چکے ہیں وہ ہے نا بس ایک بات ارس کر کے آنے بڑھوں علی کی محبت پرک ہے ایمان کی پتہ کیسے چلے گا کہ توحید قبول کی پتہ کیسے چلے گا پتہ کیسے چلے گا پتہ کیسے چلے گا موسیقی خوب غور کیجئے گا خوب غور کیجئے گا کتابوں کا مطالعہ کیجئے تاریخ کا مطالعہ کیجئے اپنوں کی کتابیں غیروں کی کتابیں سب جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت آپ کے لئے عشقرہ ہو کر رہے ہیں علی کی محبت پر اتنا زور صرف اس لئے صرف اس لئے کہ محبت علی بتاتی ہے کہ توحید دل میں جاگزی ہوئی یا نہیں کیوں علی کا علم اپنی جگہ علی کا تقوی اپنی جگہ علی کی کا صبر اپنی جگہ علی کی تمام صفتیں اپنی جگہ مگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اس سب سے مشہور چیز جو ہے وہ ہے شجاعت ہمیں ان کی شجاعت عزیز ہے اس لئے مشہور ہے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور ہمارا غیر چونکہ اس پر تلوار کی ذرب پڑی ہے وہ ذرب بھول نہیں پاتا اس لئے ذکر کرتا ہے پہچان یہی ہے پرخ یہی ہے علی کی تلوار نے جن کو قتل کیا کس وجہ سے قتل کیا میں اس طرح کی جذباتی یہ عامیانہ بات نہیں کہا کرتا اور یہ عامیانہ بات نہیں ہے مگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی ابن ابی طالب نے کسی ایک کو بھی اپنی ذاتی دشمنی کے بنا پر قتل کیا تو مذہب بدل دوں گا علی نے جسے قتل کیا خدا کی خاطر اب اگر خدا کی خاطر قتل کیا ہے بیٹا مسلمان ہو گیا تو اسے علی سے بغ نہیں رکھنا چاہیے اگر علی اگر خدا کو قبول کیا ہے تو علی کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ علی نے خدا کی خاطر جنگ کی تھی علی نے اپنی خاطر جنگ نہیں کی یہی اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا کہ علی نے حیات پیغمبر نے جتنی جنگیں کی بعد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھائی بس گفتگو یہاں روک رہا گفتگو عادل کی خدا کو اس لیے قبول کرو کہ بغیر خدا کے عدل قائم نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ کی نبوت اس لیے ضروری ہے صل اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بغیر عادل قائم نہیں ہو سکتا علی کی ضرورت اس لیے ہے ان کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا ان کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا اور بس یہی سلسلہ ہے حسین کی بھی ہمیں ضرورت ہے ہم حسین کے محتاج ہیں حسین سے بینیاز جو ہو گئے وہاں توحید سلامت نہیں رہی وہاں نبوت محفوظ نہیں رہی وہاں اسلام محفوظ نہیں رہا حسین توحید کی پکار ہے اور یہ مکتب حسینی اس کی پکار ہے قیام عادل بالکل وقت نہیں رہ گیا پہلی محرم ہے عموماً پہلی محرم کو مدینہ منورہ سے سرکار سید و شہدہ کی رخصت کا بیان ہوتا ہے میں گزشتہ دو شبوں سے ایک جملہ حوالے میں پیش کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ نے کہلائے علام مجلسی سے کہ کہو میرے بیٹے کی رخصت بیان ہے کہاں کہاں سے حسین کی رخصت بیان کی جائے مدینہ سے رخصت مکہ سے رخصت یا روز آشورہ خیام سے رخصت اہل حرم سے رخصت حسین کی ہر مصیبت اپنی جگہ قیامت کی مصیبت حسین جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں اپنی شہادت کی بیچینی نہیں تھی بیچینی ہے تھی کہ نانا کا مزار رخصت کرنا نانا کے مزار سے جدہ ہونا ہے رسول اللہ کی قبر سے رخصت ہونا حسین کے لئے آسان نہیں تھا کبھی دنیا نے حسین کو اتنا مسترب نہ دیکھا ہوگا جتنا قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے وہاں جس روز حسین کو مقمدینے سے رخصت ہونا تھا پوری رات وہ ارخین نے لکھا ہے ارباب مقاتل نے لکھا ہے رات میں کئی بار حسین نانا کی قبر تک دے نانا کی قبر دے اور سہر کے وقت قبر پر رخصار رکھ کر گریہ کرتے کرتے حسین پہ ایک کیفیت تاریخ ہو اور دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں حسین نے کہا نانا بس اسی وقت مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے ٹا لیجی اس وقت نانا نے کیا فرمایا حسین یا ولدی الحسین میرے بیٹے حسین اخرج حلال حراق تمہیں نکلنا پڑے گا حراق کی طرف جاؤ فَإِنَّ اللَّهَا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شایرہ کا قتیلہ اس کی مشیط یہ ہے کہ تمہیں زبح کیا ہوا دیکھیں تمہیں مضبوح دیکھیں اپنی راہ میں قتیل دیکھیں اور یہی نہیں اکیلے نہ جانا حسین اس کی مشیط کچھ اور ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں شہید دیکھیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی مشیط یہ ہے کہ تمہارے اہلِ حرم اسیر ہوں یہ جملہ سرکاری سید و شہدہ نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ چلنے لگے اس آدھ میں اہلِ حرم بھی چل رہے تھے اور ایک ایک آگے سمجھاتا تھا آقا کہاں تشریف دے جا رہے ہیں یا آبا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں یا حسین کہاں جا رہے ہیں جو جس طرح سے رشتہ رکھتا تھا جس طرح سے نسبت رکھتا تھا جیسی معرفت رکھتا تھا جیسا ظرف رکھتا تھا اسی انداز سے امام سے التماس کرتا تھا امام سے خطاب کرتا تھا کوئی کہتا تھا بیٹا کہاں جا رہے ہو یہ کوئی اور آواز نہیں تھی یہ حضر بی بی ام سلمہ کی آواز ام المؤمنین جناب ام سلمہ جب ان سے رخصت ہونے کے لئے گئے ہیں امام جن کو یا امہ کہہ کے خطاب کر دے تھے تو بی بی نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ امام نے سب کو سمجھایا ہے اور ایک جملہ کہا ہے جب لوگوں نے اسرار سے کہا کہ اگر جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں اہلِ حرم کو نہ لے جائیں یہ مسائل سادہ نہیں ہے انہیں سمجھنے کے لئے بڑا ضرف چاہیے انہیں سمجھنے کے لئے بہت پاکیزہ قلب چاہیے انہیں سمجھنے کے لئے بڑی ریاضت چاہیے انہیں سمجھنے کے لئے علم درکار ہے اور عمل درکار ہے اخلاص درکار ہے تقوى درکار ہے بغیر تقوى حقیقتِ حسینی سمجھ میں نہیں آسکتی بغیر صفاءِ باطن کربلا کا ماجرہ آئینہ نہیں ہو سکتا حسین نے مدینے کو چھوڑا نانا کی قبر سے جدہ ہوئے بھائی کی قبر سے جدہ ہوئے اور اب میں کیسے کہوں نانا کی قبر سے جب جدہ ہونے میں حسین کو اتنی دشواری تھی کون بتا سکتا ہے کہ حسین ماں کی قبر سے کیسے جدہ ہوئے کس میں طاقت ہے جو بتا آئے کہ حسین فاطمہ زہرہ کی قبر سے کس طرح جدہ ہوئے بہرحال ارباب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ حسین جدہ ہوئے اور جب کاروہ آگے بڑھا تو کہتے ہیں اولاد امام حسین علیہ السلام کے باب میں اختلافات ہیں کتنے فرزن تھے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں تھیں تاریخی اختلافات ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ ان تاریخی مسائل پر تحقیقی نظر دی جائے مگر بہرحال جو ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں اس میں یہ بیان آپ کا سنا ہوا بیان ہے مگر کتنا علمناک بیان ہے امام کی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی امام نے اسے مدینے میں چھوڑا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یقیناً اور بھی مسئلہ آتے تھیں اس لئے کہ امام کو بہت سی امانتیں محفوظ رکھنی تھی کچھ امانتیں بیٹی کے سپورت کی کچھ امانتیں جناب بی بی ام سلمہ کے سپورت کی کچھ امانتیں حضرت محمد حنفیہ کے سپورت کی چلے لیکن بیٹی تھی بیٹی بیٹی دیکھ رہی تھی بابا بھی جا رہے ہیں ماں بھی جا رہے ہیں پوپی جا رہے ہیں پورا گھر جا رہا ہے جب کاروان آگے بڑھا تو بیٹی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دیوڑی تک آ گئی ادھر حسین امام ہے حجتِ خدا ہے مگر سینے میں بھاگ کا دل آئے حسین بھی پلٹ پلٹ کے گھر کا دروازہ دیکھتے جا جیسے ہی دیکھا بیٹی دروازے پہ آ گئی ہے پھر روکا کا پھلا پھر بیٹی کو رخصت کیا بیٹی نے آکے ایک ایک کو رخصت کیا اور عباد کے آخوش میں ایک چھے مہینے کا بچہ ہے نوزائی دا بچہ ہے یہ ہمک کے بہن کی آخوش میں آ گیا کہتے ہیں اب یہ بچہ بہن سے جدہ نہیں ہو رہا تھا سب نے کوشش کی بچہ بہن کی آخوش سے جدہ نہیں ہو رہا تھا ایک مرتبہ سرکارے سیدو شہادارے بچے کے کان میں کچھ کھا بچہ مک کے بچے آخوش پر آ گیا اور کھا روانہ ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِغَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویسے عاشنا فرما معبود ہماری اس عبادت عذاب کو قبول فرما پروردگار ہمارے سینے میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے پروردگار ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر غامزن رکھنا پروردگار ہمیں ہمیشہ حسین کے دامن سے وابستہ رکھنا پروردگار اپنے ولی حاصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت پرچم حسین و منگی با آنا منر حسین حسین و منگی